بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں جلیل خان کناچی آماری شیوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حضور اولا پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں کچھ انتہائی اہم ترین چیزیں جو کہ آپ کے سامنے رکھنی ہیں رائے ساکر بالا معاملہ کل سے سوشل میڈیا کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ ہے انہوں نے کتنی بڑی دھندلی کو بے نکاب کیا اور اس کے بعد اس پرنٹنگ پریس والے کا کیا دعویٰ ہے اصل میں یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا پھر اب اس نحج پر کیسے پہنچا یہ ساری تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اس سے پہلے مختصر میں آپ کو آج کی کیسز کے حوالے سے بتا دیتا ہوں کیونکہ متعدد کیسز سپریم کورٹ میں لگے ہوئے تھے بہت سے کیسز اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی لگے ہوئے تھے کچھ کی سماعت ہو چکی ہے کچھ کی ابھی ہو رہی ہے اور کچھ کی ابھی ہونا باقی ہے تو کیسز کے حوالے سے ایک مکمل ویڈیو اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا لیکن جو چاند ایک مخصوص جو انتہائی اہم ہے جن کی سماعت بھی ہو چکی ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم دوبارہ اپنے اصل ٹاپک کی جانب آ جاتے ہیں حضرت اولہ ایک کیس لگا تھا اس حوالے سے میں نے باپ کو اگاہ کیا تھا تین رکنی بینچ بھی بنا تھا جسٹس قائزی فائز عیسیٰ صاحب اس بینچ کی سماعت سربرائی کر رہے ہیں جس میں جسٹس مسورت حلالی صحبہ ہیں جسٹس محمد علی محضر صاحب ہیں اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں کیس یہ تھا کہ جو آٹھ فروری کے الیکشن ہوئے ہیں ان کو کل ادم قرار دیا جائے برگیرڈیر علی محمد خان صاحب ہیں انہوں نے یہ درخواست دائر کی تھی اور آج وہ موصوف پیش ہی نہیں ہوئے جب سماعت کا ٹائم آیا تو اس کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سخت برہمی کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ یہ کیا آپ نے تماشاں بنا رکھا ہے مزاق بنا رکھا ہے انہوں نے کہا کہ آپ اس درخواست گزار کو ڈھونڈ کر پیش کریں بہت اچھی بات ہے اس حوالے سے ہمارے کوٹ ریپورٹر ہیں عدیل صرفراہ صاحب انہوں نے کیا لکھا ہے ہم آپ کا سامنے رکھتا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ بریکنگ نیوز درخواست گزار برگیڈر ریٹائر علی خان عدالت میں پیش نہ ہو سکے اڈیشنل اٹانی جنرل نے بتایا درخواست گزار نے درخواست واپس لے لی ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے درخواست گزار کو ڈھونڈ کر پیش کرنے کا حکم دے دیا صحیح ہو گیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ انتخابات میں ممجنہ دھاندلی کے خلاف درخواست گزار برگیڈیا ریٹائر علی خان کی جانب سے درخواست واپس لینے پر برہم مصوف نے صرف پبلی سٹی کے لیے درخواست دائر کی ہے یہ نہیں آگے سوالیں نشان لگایا یہ جو عدالتوں کے ساتھ مزاک چل رہا ہے اب ایسے نہیں چلے گا اڈیشنل اٹانی جنرل صاحب اب یہ نہیں ہوگا نا کیونکہ اڈیشنل اٹانی جنرل صاحب پیش ہوئے تھے جس طرح بھی کریں اب اس درخواست گزار کو عدالت میں پیش کریں ہم آج ہی سنیں گے بہت اچھی بات ہے اس کے اوپر ایکشن بھی لینا چاہیے تھا قاضی صاحب نے ایکشن بھی لیا قاضی صاحب کے بہت سے ایسے فیصلے ہیں جس کے اوپر مجھے بے پناہ اطرازات آتا ہے بلے والا فیصلہ بھی اس کے اوپر ایک مکمل اطراز ہے لیکن اس قسم کا یہ معاملہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بندہ اٹھے اور درخواست دائر کرے اس کے بعد پھر اس کو فالو بھی نہ کرے بارل اچھی بات ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا ریٹائر جو برگیڈر ریٹائر صاحب ہیں علی خان کیا وہ پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے بارل یہ معاملہ آگے چلا گیا ہے اور اس کے علاوہ آج سپریم کورٹ میں تقریباً کچھ ستاسی کے قریب کیسز تھے یعنی موبینا دھاندلی کے حوالے سے آج ان کے اوپر بھی سماعت ہونا باقی تھی اور اس کے علاوہ آڈیو لیکس کا ایک معاملہ تھا جس کے اوپر جسٹس بابر ستار صاحب نے ایف آئی اے کو اور ڈی جی آئی بیو کو آج طلب کر رکھا تھا تو اس حوالے سے کیا اپ ڈیٹ آتی ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا اور اس کے علاوہ جناب علی بلوچ جو افرادیں جو لاپتہ ہو گئے تھے جو طلبات ہیں خصوصاً تو اس حوالے سے اسلامباد ہائی کورٹ نے نگران وزیراعظم کو طلب کر رکھا ہے جبکہ وہ تو آج پیش نہیں ہوئے اٹالی جنرل جو منصور عوان صاحب ہے وہ پیش ہوئے اور ان سے جب میڈیا پرسن نے بات کرنے کی کوشش کی تھے ان نے کہا کہ یہ سب جو جس معاملہ ہے میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا باقی اور کیسے جو ہی اس حوالے سے اپ ڈیٹ آتی ہے ہم آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں مکمل شیئر کروں گا اچھا اب ہم دوبارہ اس اپنے اصل ٹاپک کی جانب آ جاتے ہیں رات عمران عرشد صاحب ایک مندے کے نام ہے ریپورٹر ہیں اینکر ہیں اور اس کے علاوہ رائے ساکیب صاحب اب اس وقت جو ہم نے اس سے وابستہ ہیں اس سے پہلے نیو کے ساتھ وابستہ تھے اور عمران صاحب بھی نیو کے ساتھ وابستہ تھے بیسیکلی یہ دونوں کرائم شو کرتے ہیں جس طرح اقرار صاحب کرتے ہیں جس طرح باقی ہمارے کچھ اینکرز درات ہیں کرائم شو تو یہ دونوں ان کے کرائم کی بھیٹ آئے تو ان دونوں نے چھاپا مارا لکشمی چوک کے اوپر ایک پرنٹنگ پریس تھی جس کے اوپر یہ دیکھ واضح طور پر اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں سیکڑوں کی تعداد میں بیلٹ پیپر چھپے ہوئے تھے اور وہ جو بیلٹ پیپر چھپے ہوئے تھے وہ اینے فیفٹین مانسہرہ کے حلکے کے چھپے ہوئے تھے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مانسہرہ میں تو نواشنیف صاحب ہار چکے ہیں تو پھر اب بیلٹ پیپر چھاپنے کا کیا تک بنتا ہے یہ ٹویٹر کو پر ڈسکس کیا جا رہا ہے اگر بیلٹ پیپر چھپنے ہی تھے تو پہلے چھاپتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ چیز رکھی تھی کہ اس وقت کہ پی کہہ کے اگر بات کی جائے تو مانسہرہ کا جو حلکہ ہے اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا ایک اس کا اور دوسرا علیہ امین گنڈاپور کا جو حلکہ ہے جس میں وہ سبھائی اسمبلی کا بھی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا اور قومی اسمبلی کا بھی اور ان کی نوٹیفیکیشن جاری ابھی تک نہیں ہوا ان کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کرنا اس کے اوپر ایک سوال ہے نشان ہے اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی ہوئی تھی پاکستان مسلم علیک لون نے کہ مانسہرہ کا جو این اے فیفٹین ہے جس میں نواز شریف صاحب میں الیکشن لڑا ہے اس کا نوٹیفیکیشن روکا جائے روکا ہوا تھا اس کے بعد پھر ان کی جانب سے وکیل پیش نہیں ہوئے تھے الیکشن کمیشن نے درخواست مسترد کر دی تھی میں نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ پاور یا حمد نہیں ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کی درخواست مسترد کر دے بیسیکلی کہا گیا ہے کیونکہ پہلے سٹیٹیجی یہ بنائے گئے تھی کہ نواز شریف صاحب مسلم کے قنون وفاق میں بیٹھتی ہی نہیں ہے تو اس کے بعد پھر یہ زور جائے گیا ذراعہ کے مطابق کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے ستنہ سیٹیں تھی ہم نے آپ کو اسی سیٹیں دی ہیں اگر آپ بھی وفاق نہیں لیتے اور کوئی وفاق لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے تو آپ کو وفاق لینا پڑے گا نہیں تو آپ کو پنجاب بھی نہیں دے گے تو اس کے بعد پھر کل خاجہ آصف صاحب نے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں خاجہ آصف صاحب نے پریس کانفرس کیا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کولیشن گورنمنٹ کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں تو اس کے بعد پھر یہ سٹیٹیجی بنائے گئی کہ نواز شریف صاحب دوبارہ ان کو گینی مانسیرہ والے حلق سے بھی جیتوایا جائے اور ساتھ لہور سے وہ پہلے جیتے ہوئے ہیں کیونکہ ہم اب وفاق میں جا رہے ہیں شباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم وزیر اعظم پاکستان ہوں گے اور مریم نواز سے بجوہیں وہ وزیر اعلا پنجاب ہوں گی اب اس میں اثر خبر یہ بھی ہے یہ بھی بہت سے لوگ یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ اس سارے معاملے میں یعنی جب یہ بندر بانٹ ہو رہی تھی کہ وزیر اعظم شباز شریف صاحب ہوں گے وزیر اعلا یہ ہوگا وزیر خزانہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ساری چیزیں جب بٹ رہی تھی تو اس میں حمزہ شباز کا نام کسی جگہ پہ موجود نہیں ہے تو یہ بالکل مسترد ذراعہ اس کی تصدیق بھی کر رہے ہیں کہ حمزہ شباز نے بیسیکلی ان کو پتا تھا کہ فلاں جگہ کے اوپر یہ جو بیلٹ پیپر ہیں یہ چھپ رہے ہیں تو انہوں نے مخبری دلوائی ہے مخبری انہوں نے دلوائی ہے بتایا انہوں نے ہے تو اس کے بعد پھر کچھ ریپورٹر اور کچھ اینکر وہاں پہ پہنچے انہوں نے چھاپا مارا اور یہ سارے کے ساری جو چیزیں وہ دنیا کے سامنے رکھی ہیں اب یہ اچھے اس کی علاوہ یہاں تک یہ خبر میرے تک یہ بھی پہنچی ہے کہ مبجنہ طور پر جو پریس کا مالک تھا انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے تقریباً تیرہ لاکھ بیلٹ پیپر چھاپے آئیں بہت بڑا دعوی ہے لیاقت چٹھا صاحب نے دعویٰ کیا تھا بہت بڑا دعویٰ تھا اور اس کے بعد پھر یہ پرنٹنگ پریس والا جو معاملہ ہے یہ بھی بہت بڑا دعویٰ ہے اب اگر اس کے اوپر بھی قاضی فائزیسہ ایکشن نہیں لیتے لیاقت چٹھا صاحب والے معاملے کے اوپر جس میں وہ خود انوال ہیں بطور لیاقت چٹھا صاحب کے اگر اس کے اوپر بھی ایکشن نہیں لیتے تو پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ آئے اچھا اس کے علاوہ کل سے ایک بیان جو نامزد وزیر اعظم ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عمر عجیوب صاحب ان کا بیان وائرل ہے انہیں کچھ کہا ہے کہ ہمیں مدد ملی ہے فرشتو کی جانب سے وغیرہ وغیرہ لیکن میں بازاتے خود یہ نصیت کرنا چاہوں گا چاہے ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہو پاکستان مسلم لکنون سے ہو یا کسی بھی جباز سے ہو اس میں کسی اور کی مدد میں نے یہ تنقید کرتا ہوں مسلم لکنون کے اوپر جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل و قرم سے ہم نے یہ ساری چیزیں کی ہیں حالانکہ اس میں ہمیں سارے ثبوت ملتے ہیں کہ فلاں فلاں نے ان کے مدد کی ہے تو ایسا میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہوتا اس قسم کی گفتگو کرنا تو بجائے اس کو کہ آپ جو مذہبی فکٹر ہیں کیونکہ آپ کو اس چیز کا پتہ ہوتا نہیں ہے آپ عالم دین ہوتے نہیں ہیں جانبوج پر آپ گسنے کی کوشش کرتے ہیں اور شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار بننے کی کوشش کرتے ہیں آپ بالکل لو ڈاؤٹ آپ نے خان کا ساتھ دیا ہے آپ ان کے باعتماد اور وفادار ساتھی ہیں لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں مذہب کو شامل کریں اور اس کے بعد پھر مذہب کی آر لے کر اپنے کہہ لیجئے کہ مفاد حاصل کرنے کی کوشش کریں تو یہ بالکل میں اس چیز کو کریٹسائز کروں گا مذہب کے معاملے میں اگر اس میں پی ایم ایل این کا ہو پی پی کا ہو پی ٹی کا ہو کسی بھی جماع سے ببستہ ہو تو اس کو وہ ضرور کریٹسائز کروں گا اور کرتا رہوں گا اور اس کی علاوہ ساتھ اینڈ پہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ رات مولانا فضل عمان صاحب سلیم صافی صاحب کے پروگرام میں تھے انہوں نے اس چیز کی تصدیق کی ہے اور اس کے علاوہ تیمور بلک صاحب ہیں وہ ای بی این کے پروگرام میں تھے انہوں نے بھی اس چیز کی تصدیق کی ہے باقیدہ طور پر رابطہ ہوا ہے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل عمان کا آپس میں اتحاد کے حوالے سے کیونکہ تحریک انصاف سننی جو کون سار ہے ان کے ساتھ اتحاد کر چکی ہے ابھی فضل عمان صاحب کے ساتھ اتحاد ہونا ابھی باقی ہے یہ چیز ڈن نہیں ہوئے پاکستان کے سیاسی معاملات میں اور بہت سے چیزیں ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ آنے والے ہاتھ انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ